احمد کا شکران آدھا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ خوشی پر کچھ کھلانا یہ فطری چیز ہے انسان کی فطرت میں ہے کچھ خوش ہوا تو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے کھلا آتا صدقات دیتا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کرتا ہے تو لیکن نہ کرے تو دوست اصول برا نہیں بول سکتے آرکھ کیسا کنجوس ہے کیسا کمینہ ہے کیسا رزیل ہے ہم کو دعوت تک نہیں دیا وہ نہیں بول سکتے آپ وہ چاہے تو کھلائے خوشی میں وہ اس کا مسئلہ ہے شریعتنی حرام خوشی کے اظہار میں سے نہیں ہے کہ کسی کوئی خوشی ہو تو دعوت دے حرام اظہار کیا ہوں گے کہ کسی کوئی خوشی ہو تو بندوخے چلاتے لوگ اس میں اصراف ہے پیسہ ویسٹ کر رہے آپ ہو سکتا پرندوں گولی لگ جائے ہو سکتا ہے روپلین جا رہا گولی آپ کی لگ جائے ایک صحاب ایک مردہ میں نے آپ کو واقعہ سنایتے اس سے پہلے وہ کچھ مسئلہ ہو بہت خوش ہو گئے خوش ہو گئے باہر نکل کے انہوں نے گولی چلا دی گولی چلا دی ہائی ٹینچن وائر کٹ گیا اور پچیس لوگ مرے اس کے اندر ہائی ٹینچن وائر تو پر اگزیکلی گولی لگی اور دو ہیسٹوں میں گر گیا تو پچیس لوگ کرن لگ کر مر گیا اس کے اندر اب کیسی خوشی تھی بندوخ چلانا ویسی خطرناک بات ہے اس لیے کہ آج صرف زمین پہ نہیں آسمان میں بہت سے کام ہوتے ہیں انسان کو گلائڈنگ کر رہا مر گیا تو اوڑ رہا ہے وہ پرندے جا رہے ہیں ایرو پلین نیچے لینڈ کر رہا ہے جو نیچے ہائٹ پہ آئر پڑ کے نزدی کر رہا ہے گولی چلا رہے ہیں خوشی میں نہیں درست نہیں ہے نا تو یہ اضافہ درست نہیں ہے لیکن کسی کو کچھ کھلانا میٹھا کھلانا یا کچھ ایسا خرچ کرنا تو شریعت اس کو منع نہیں کرتے اس لیے کہ حرام کھانوں میں سے یہ حرام ایسا عید کے دن ہم چرخوں بناتے ہیں کیا واجب ہے سنت ہے فرض ہے نہیں لیکن خوشی میں میٹھا بنانا خواموں کی علامت دنیا بھر میں لوگ خوشی میں میٹھا ہی بناتے تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی لہٰذا اگر آپ دوست کو بولے بھائی کچھ کھلائیے تو وہ کھلا دے تو حرام نہیں آپ کا بولنا بھی غلط نہیں اس کا کھلا لیکن اگر وہ نہ کھلا تو آپ اس کو برانی بسر اس لیے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا نہیں کھلا کے کھلا کے بھی انشاءاللہ جیسے کوئی غلط کام نہیں کر رہا بس انشاءاللہ آخری سوال رہیں گے بھائی نے سوال